اخلاص امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اردل لگا کر پڑھ رہے ہوں گے ہم نے سبق نمبر ایک حجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشک مکمل کی مجھے امید ہے کہ آپ کو مشک کے تمام سوالات اچھ طریقے سے یاد ہو گئے ہوں گے آج ہم عبارت کی تشریح شروع کرنے جا رہے ہیں جی بچوں عبارت نمبر ایک دیکھیں اس وقت جب کہ دعوت حق کے جواب میں ہر طرف سے تلوار کی جھنکاریں چنائے دے رہی تھیں حافظ عالم نے مسلمانوں کو دارو الامان مدینہ کی طرف رکھ کرنے کا حکم دیا لیکن خود وجود اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو ان ستمگاروں کا حقیقی حدف تھا اپنے لئے حکم خدا کا منتظر تھا سب سے بلے بچوں آپ نے حوالے مطن کی ہرڈنگ دینی ہے اس میں تین چیزیں ہوں گی سبق عنوان مصنف کا نام اور ماخذ سبق عنوان حجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصنف کا نام اور ماخذ میں آپ لکھیں گے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماخذ بچوں وہ ہوتا ہے کہ یہ سبق کس کتاب میں سے لیا گیا ہے کس جلد میں سے لیا گیا ہے تو اس سبق کے آخر میں دیکھیں آخر میں ہمارے پاس یہ ماخذ ہے بچوں یہ دیکھیں آپ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے آپ ماخذ میں لکھیں گے حوالے مطن کی باتخواد کشید الفاظ کی معنی لکھے جاتے ہیں ان میں آپ نے لکھنا ہے دعوت حق حافظ عالم دارو الامان حدف منتظر ان الفاظ کی معنی آپ نے لکھنے ہیں اس کے بعد تشریح کی ہیڈنگ دینی ہے تشریح میں بچوں آپ نے برس تشریح کرنے سے پہلے آپ نے اس سے پہلے تھوڑا سا حوالہ دینا ہے کہ جب آپ سلام نے کفار مکہ کو حق کی دعوت دی تو انہوں نے آپ سلام کو ترہ ترہ کی عذیتیں دینی شروع کر دیں آپ پر ظلم استمکین تحا کر دیں اپنے اوپرائے سارے جہنے دشمن ہو گئے طائف کے لوگوں نے آپ سلام کو لہو لہان کر دیا تو حافظ عالی مراد اللہ تعالی نے مسلمانوں کو دار علمان آمن کی جگہ آمن کا گھر مراد مدینہ مدینہ کی طرف اجرت کرنے کا حکم دیا لیکن خود وجود اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو ان ستامگاروں کا حقیقی حدف تھا آپ سلام کے اکثر ساتھی مراد صحابہ اکرام وہ بھی اللہ کے حکم سے مدینہ کی طرف اجرت کر چکے تھے لیکن آپ سلام حکم خدا کا منتظر تھا آپ سے سلام اللہ تعالیٰ کی حکم کا انتظار کر رہے تھے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو حکم آئے تو آپ مدینہ کی طرف اجرت کریں یہ ہے بچوں تشریح آپ نے اس تشریح کی پریکٹس کرنی ہے راف ریجسٹرز کے اوپر نیٹ کاپیس کے اوپر آپ نے نہیں لکھنا راف ریجسٹرز کے اوپر ہی پریکٹس کرنی ہے یہ ہے عجاب کی ڈاری عبارت نمبر ایک اس کی تشریح کرنی ہے آپ نے ہمیشہ سچ بولنا چاہیے بچوں جھوٹ سے استناب کریں جھوٹ بولنا حرام ہے پانچ وقت کی نماز کی پبندی کریں اپنے وقت کو زیانہ کریں اور اپنی فیس ہر ماہ کی دس تاریخ کو لازمان جمع کروا دیا کریں اللہ حافظ